بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم to all my viewers آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرح میں اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں یہاں پر میں نے ایک بوائل کر کے رکھ دیئے کلپ سینوچز کے لیے میکرونے کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور یہ دہی بوڑے کے لیے میں نے بیسن بھی ریڈی کر دیا ہے کلپ سینوچز کے لیے میں نے جو چکن ہے وہ کلی بوائل کر کے رکھ لیے تھی اور کھیرے بھی کٹ کر کے رکھ لیے تھے تو ہم سب سے پہلے یہاں بنایں گے کلپ سینوچز اس کے لیے میں نے میونیز رکھ لیا یہاں پر ایک بوائل کر لیے ہیں تو بس یہاں پر میں ایک کو کٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے سارا سامان ریڈی کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک بول میں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کروں گی اس میں میں نے ایڈ جو کرنا ہے وہ صرف میونیز کرنا ہے 3 ٹیبل سپون اور بلیک پیپر ایٹ کروں گی سالٹ ایٹ کروں گی اور چائنیز سالٹ ایٹ کروں گی اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میں کروں گی مکس تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے لینی ہے بریڈ اس کے میں نے سارے کارنرز کٹ کر لیا ہے اس پر کیچپ لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہے ایک پر میں نے یہ مکسر لگایا ہے پھر میں نے بوائل ایک لگایا ہے اور پھر سے میں نے دوسرے والے بریڈ کی سلائس پر یہ اور مکسر لگا دیا ہے اور اس کو میں اس طرح سے ایک کے اوپر ایک رکھ دوں گی اور اس کو جو ہے کٹ کر لوں گی تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکے ہیں بچوں کو بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں بچوں کو بہت ہی بسند آتے ہیں اور اب ہم یہاں بنایں گے میکرونی میں نے یہاں پر ایک میکرونی کا پیکٹ لیا ہے اور ایک فوسیری کا پیکٹ لیا ہے ان کو مکس کر کے میں بناوں گی تو پانی یہاں بوائل ہو چکا ہے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے اوائل اٹ کیا ہے دونوں پیکٹ اٹ کر دوں گی اب میں اس کو مکس کروں گی اور یہاں پر میں نے یہ سارا سامان ریڈی کر کے رکھ لیا ہے ویج میں نے ساری کلی کٹ کر کے رکھ لی تھی چکن بھی میں نے نکال لی ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے یہاں لگا دی ہیں اور اب میں اس کو بناوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے آئل اٹ کیا ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے جنگر گرلکہ پیسٹ اٹ کیا اس کو میں مکس کروں گی اب میں چکن اٹ کر دوں گی اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ساری ویج اٹ کر دوں گی کیونکہ چکن ہماری آل موسٹ ہو گئی ہے جو ویجیٹیبلز ہیں وہ میں سب ایٹ کر دوں گی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو مکس کروں گی اور میں نے یہاں پر مطر بھی ایٹ کیا ہے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں میں نے سالٹ اور بلیک پیپر ایٹ کیا ہے اور اب میں اس میں چلی ساس ایٹ کرنے لگی ہوں اور سویا ساس بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اور یہاں پر میں اس میں مایونیز بھی ایٹ کروں گی 2 تیبل سپون اور یہ میں نے پیپریکا پاورڈر بھی ایٹ کرنا ہے اس میں اس سے بھی بہت اچھا اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو بس اب یہ میں نے سب مکس کر دیا اس کے بعد میں نے یہ ایٹ کر دیا اس پر میکرونی اور چلی ساس اوپر سے میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد مکس کیا ہے تو یہاں پر یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی ہمیں ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب باری ہے بریانی بنانے کی بریانی کا مسالہ ریڈی کرنا ہے تو بس میں یہاں پر تری کے بریانی بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے آئل ایٹ کیا ہے اور یہ رہا بھگار کا مسالہ یہ سب میں نے یہاں لکھ دیا ہے تو اب ہم اس میں یہ ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ایک پیاس کٹ کر کے میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اور برون پیاس جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی کر کے رکھ لی تھی اس کو میں مکس کروں گی اور یہاں پر میں 3 ٹیبل سپون کے قریب میں جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کروں گی اس کو مکس کروں گی پھر سے تمیٹو کا پیسٹ میں نے کلی بنا کے رکھ دیا تھا یہ میں نے 10-12 تمیٹو لیا ہے ان کو گرنٹ کر لیا ہے اور یہ پیسٹ بنا لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس سے بہت آسانی ہوتی ہے کہ بریانی ہماری بہت جلدی بن جاتی اگر میں کٹ کر کے ڈالوں گی تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے میں نے یہاں سالٹ ایٹ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں اور یہاں پر میں نے جو ہے دہی کے ساتھ ہری مرچیں جو ہے وہ گرنٹ کر کے رکھ لی تھی اور یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ رہا بریانی مسالہ اس کی ریسیپی میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں یہ میں ایٹ کروں گی 4 ٹیبل سپون مکس کروں گی چائنیز سالٹ ایٹ کروں گی 3 ٹیبل سپون اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پھر چیک کروں گی تو یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ سیپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی چکن یہاں میں نے 3.5 کجی چکن یوز کیے اب میں چکن جو ہے اس میں ڈال دوں گی اس کو مکس کروں گی اور یہ جو میں نے پیاس کل بران کر کے رکھ لی تھی اس کو تھوڑی سی میں پیاس دے کر اوپر سے اس پر سپرنگل کر دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو مکس کر لوں گی اور تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی چکن کو کوک ہونے کے لیے یہاں پر یہ آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے چکن بھی کوک ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر پادی نہ ایٹ کر دوں گی یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی رائز میں نے وہیں جا کے اس میں ڈالنے ہیں کیونکہ یہ جو ہے گرم گرم ہی سرف کرو تو اچھی لگتی ہے تو میں نے جو ہے شام میں اس میں رائز ایٹ کرنے ہیں یہاں میں پکوڑے بناوں گی دہی بڑوں کے لیے تو یہاں بیسن ریڈی ہے اور میں جلدی جلدی سارے پکوڑے بنا لوں گی تو یہاں پر پانی میں ایٹ کرتی جاؤں گی یہاں پر سارے پکوڑے میں نے بنا لیے ہیں ان کو پانی میں ڈال کے رکھا ہے اس کے بعد پانی سے میں ان کو نکال کر بول میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے دہی بنا کے رکھ لیا تھا اور اس میں صرف میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اور یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تینوں پر چاٹ مسالہ میں اس پر ایٹ کر دوں گی اوپر سے اور ڈالوں گی اس پر دہی بڑوں کا مسالہ جو کہ میرا خود کا بنایا ہوا ہے گھر میں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے دہی بڑے بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نکالوں گی میکرونی ان کو میں ڈش آؤٹ کر دوں گی ڈشنز جو ہیں وہ زیادہ تھیں تو حلیمہ اور میں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لی تھی اور باقی کی چیزیں جو ہیں وہ حلیمہ نے بنانی ہے اس نے اچار گوش بنانا ہے اور لبے شیری چنہ چاٹ اس نے بنانی ہے اور جو میں نے بنانا تھا وہ میں نے بنانا لیا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے اور اب باری ہے وہاں جانے کی تو بس اب ہم گھر سے نکلنے لگے ہیں موسیقی 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 یہ اتنا دور نہیں تھا ہمارے گھر سے 20 to 25 منٹ کا راستہ تھا اور فائنلی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں موسیقی اور یہ اینٹر ہوتے ہی یہاں پر پورا گارڈن بناوا تھا بچوں کے لئے سلایڈز اور سننگ لگے ہوئے تھے اور میں اب آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں موسیقی ادھر جو سننگ پول تھا وہ انڈور تھا آؤٹڈور نہیں تھا اور یہ بہت ہی اچھی بات تھی اور یہاں پر جو سارا جو ریفریشمنٹ جو ہم نے رکھا تھا وہ سب ہم نے ٹیبل پر رکھ دیا ہے اور یہ جو چنہ چاٹے وہ حلیمہ نے بنائی ہے اور یہاں کچھ پروٹس رکھے ہوئے تھے اور اچار گوش رکھا ہوا ہے جو حلیمہ بنا کے لائی ہے یہ ہم نے ایسی میں رکھ دیا تھا کیونکہ جب کھانا سرف کرنا تھا تب ہی گرم کرنا تھا اور بس اب آپ کو میں وزٹ کروا دیتی ہوں اور یہ جو ہے یہ دیکھیں کچھنے کیچن بھی بہت بڑا تھا اور لیڈیز کا ایریا الگ تھا جنڈز کا الگ تھا تو یہ جو ہے وہ جنڈز کا سٹنگ ایریا ہے اور ابھی جو ہے ہماری دو تین فرنڈ فیملی نے آنا تھا جو کہ ابھی نہیں آئی تھی ہم لوگ پہلے آگئے تھے ہمیں سارا مینیز کرنا تھا کھانے کا حلیمہ اور میں نے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ پہلے آگئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے وزٹ کروا دیتی ہوں بچوں نے کرنی ہے اب سویمنگ ان کو جانا ہے سویمنگ پول میں تو بس یہاں پر میں ان کی چیزیں نکال رہی تھی بچے جو ہیں وہ کر رہے تھے بابای کی ساتھ انجوائے اور محمد زیان جو ہے ان کو تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا پانی میں موسیقی 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 اور یہاں یہ رہی فاتما تو فاتما کا تو بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ پانی سے نکلیں بس وہ پانی میں ہی تھی سارا ٹائم ٹائم پر ہو چکا تھا ٹائم تو بس یہاں میں بسکٹس نکال رہی تھی اور اب جو ہے ہمارا جو ہے ریفریشمنٹ چل رہا تھا یہاں پر اور کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا تھا کیونکہ جو ہے بس یہ ریفریشمنٹ ہی اتنا تھا تو بس یہ ہی چل رہا تھا اور اب جو ہے بس میں بریانی میں جو ہے وہ رائز ایڈ کروں گی پھر ہم کھانا لگیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں کچن میں تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ رائز ایڈ کر دی ہیں پانی بھی ایڈ کر دیا ہے ساری جو چیزیں تھیں وہ سب ڈال دی ہیں بس ابھی لیمنٹ ڈال رہی ہوں میں اوپر سے بریانی ہو چکی ہے ریڈی اور میں نے اس کو ہٹا دیا ہے دم سے اب میں اس کو سرف کروں گی تو بس یہاں پر میں بریانی نکال رہی ہوں اور اس کا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اچار گوشت گرم ہو رہا ہے یہاں پر اب چلتے ہیں ہم اپنی ڈرنک کی طرف تو اب میں بناوں گی ڈرنک تو یہ ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں اور میں نے جانا ہے سومنگ پول کے پاس وہاں جا کے میں بناوں گی ڈرنک جیسی گرمی ہو رہی ہے اس حساب سے یہ ڈرنک اتنی ریفریشنگ ہے آپ اس کو سپارکلنگ ڈرنک کہہ سکتے ہیں اس کو ایکیور ڈرنک کہہ سکتے ہیں پول ڈرنک کہہ سکتے ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی مرضی سے بھی ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو جیزیں آپ کو پسند ہیں اور جتنے انگریڈینٹس ڈالیں اتنے کم ہیں تو یہ بہت ہی ریفریشنگ بندی ہے تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقے کی ویڈیو بھی آپ کو میں دے دوں گی بہت جلد تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اور پہاڑ نے تو اس کو پانی میں جا کر جو ہے اس کو سرک کیا ہے اور یہاں پر ہنی بھائی بھی انجوائی کر رہے ہیں ڈرنگ اور بچوں کی کچھ پکسیں جو میں نے لگا دی ہیں تو آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا